پشاور لاغز میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور آج کے لاغ میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ خیبر پختلفاء کے دارالحکومت پشاور میں جو مجاوزہ تاریخی کرکٹ سٹیڈیم ہے عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم پشاور وہ تحال مکمل نہیں ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بدقسمتی سے اہل پشاور اور یہاں کے عوام کرکٹ کے جو نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس ہے اسے برائراز دیکھنے سے محروم ہے عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کا یہ ولاگ ہم کیوں بنا رہے ہیں اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ ہم آپ کو تھوڑا سا آگے اپنی ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے تھوڑا سا عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے ہم آگاہ کریں کہ یہ منصوبہ گزشتہ کئی سالوں سے چلا رہا ہے در حقیقت جب خیبر پختنخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت سے یہ منصوبہ چلا آ رہا ہے اور اربو روپے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے جاری ہو چکے ہیں اس کے بعد جب پی ٹی اے کی حکومت ختم ہوئی تو نگرا سیٹپ آیا نگرا سیٹپ میں بھی عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے کوئی خاص قابل ذکر پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے سٹیڈیم کا جو انفرسکچر ہے وہ تو مکمل ہو چکا ہے تاہم سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل جو ساز و سامان ہے وہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے سٹیڈیم کی جو تکمیل ہے وہ مکمل نہیں ہو رہی ہے اور بدقسمتی سے دوزارتائیس کا سال بھی دسمبر آ پہنچا ہے مگر یہ سٹیڈیم مکمل نہیں ہوا ہے کرکٹ کے عالمی ایونز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک جانب ابھی پاکستان اور اسٹریلیا کا ٹیسٹ کرکٹ سیریز جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان سپر لیگ کا میلہ جو ہے وہ سجنے والا ہے اور اسی میلے کے تناظر میں پشاور ظلمی کے چیرمین جاوید افریدی نے گزشتہ روز ایک ٹوٹ کیا ہے اور اس ٹوٹ میں انہوں نے یہ شکوا کیا ہے کہ اگر مگر نہیں مگر اب ہم ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم میں کرکٹ کے میچز دیکھنا چاہتے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ انہوں نے بھی حکام بالا پر یہ زور دیا ہے کہ وہ ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کی جلد از جلد جو تعمیر ہے وہ یقینی بنائے تاکہ یہاں کے عوام جو ہے وہ بھی کرکٹ کے سنسنی خیز میچز سے لطفاً دوز ہو سکے اپنے ہوم گراؤنگ میں تحال ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہے اور ہماری طرح لاکو کروڑوں شاہکینے کرکٹ جو ہے وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارا یہ سٹیڈیم مکمل ہوگا اور کب ہم اسٹیڈیم میں کرکٹ کے جو نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس ہیں وہ ہم دیکھیں گے